اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے ہماری عبادات کو قبول فرمائے ہمیں مزید خیر کے کام انجام دینے کی آگے بھی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ ایک مومن کی تربیت کا مہینہ ہوتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ خود بھی اپنی تربیت کریں اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں اور اس کی بھی فکر کریں تاکہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں جو تربیت ہماری ہو وہ تربیت ہمارے آگے کے سالوں میں ہماری لئے کام آئے اس میں دیکھی بہت ساری عبادات جیسے کہ ہم عبادات کر رہے ہیں تو اس میں ہم چند چیزوں کا دھیان رکھیں سب سے پہلے یہ کہ نماز جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں ہم فرائز کے ساتھ ساتھ نوافل سنن جتنی نمازیں ہو سکتی ہے جتنی اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دی ہے ان تمام نمازوں کی ہم پابندی کریں اور ایسے ہی نہیں صرف بلکہ اس کی حفاظت کے ساتھ اس کی محافظت کریں اس کو اس کے وقت پر ادا کریں اسی طرح اس میں خشو و خضو اور ساری چیزیں ہو جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بھی خود قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں باقاعدہ جس طرح سے جو شرائط ہیں ان کو پورا کریں خشو و خضو ہماری نماز میں ہو اور ہماری نماز ایسی ہو جو ہمیں بے حیائی اور برائیوں سے روکنے والی ہو ایک آدمی ہے جو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن بے حیائی اور برائی سے نکرینہانہ تو یہ سمجھئے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز یہ بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے تو جس کی نماز نہ روکے تو اس کی نماز ہی بیکار ہے اسی طرح ہمارے بچوں کی ہم تربیت کریں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بسالاتی وہم ابناء سبع سینین وضربوہم علیہ وہم ابناء عشر سینین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں نماز کا ان کو حکم دو ان کو نماز کی طرف لے جاؤ لہذا یہ مہینہ ہے تربیت کا اگر آپ نے باقی کے ایام میں نہیں کیا ہے تو کم از کم رمضان اور مبارک کے مہینے میں بچے کو عادت ڈالیے آگے بھی وہ عادت کرے گا سات سال کا ہو تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس کو نماز کیلئے لے جاؤ مسجد کی طرف لے جاؤ اور جب دس سال کا ہو جائے تو اسے نہ پڑھنے پر مارو آپ اٹھاؤ فجر میں آپ خود بھی اٹھو آپ سہری کرو تو اس کے بعد سوہ مت آپ فجر کی نماز ادا کرو اپنے بچے کو سات مسجد لے جاؤ اور اس کو بھی نماز ادا کرنے کا حکم دو آپ کو جب وہ خود نماز ادا کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ خود بھی ادا کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ آپ جو ہے سنتوں کی پابندی کر رہے ہیں نوافل کی پابندی کر رہے ہیں تو آپ کا بچہ بھی کرے گا کتنی اچھی بات ہوگی اور روزے میں بھی اس کی یہ تربیت کرو کہ آپ اس کو روزہ رکھوانی کی عادت ڈالو اگر چھوٹا بھی ہے تب بھی رکھو حضرت ربع بن معویث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا اور لوگوں سے کہلوایا کہ جن لوگوں نے کھایا پیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اب کھانا پینا ترک کر دیں اور اپنے روزے کو مکمل کریں شام تک اور جن لوگوں نے صبح تک سے کچھ نہیں کھایا ہے تو وہ جو ہے اپنے روزے کو صبح سے لے کر کے شام تک مکمل کرے یعنی جن لوگوں نے کھایا پیا ہے وہ بھی آگے سے کنٹینیو کریں روزہ رکھیں اور جن لوگوں نے نہیں کھایا ہے وہ بھی مکمل شام تک بھوکے رہے روزہ رکھیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ اعلان آیا تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا اپنے بچوں کو روزہ رکھوایا جب وہ روتے تو ہم ان کے کھلونے دے دیتے تاکہ وہ ان کا رونا بند ہو جائے وہ اس میں مشغول ہو جاتے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو روزہ رکھوا ہے اگر آپ کے بچے نے بھی روزہ رکھا ہے اس کو پیاس محسوس ہو رہی ہے اس کو بھوک لگ رہی ہے آپ اس کا دل بہلائے کچھ چیزیں اس کو کھلنے کے لیے دے دیں جس سے اس کا دل بہل جائے اس کا کھانے پینے سے ذہن ہڑ جائے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بچے کو حرام اشیاء نہ دے کھلنے کے لیے لہذا ایسی سب حرام چیزوں سے بچے کو دور رکھیں اور جائز اور حلال چیزیں جو ہیں اس کے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس کے ذہن کو جو ہے تھوڑا سا الگ کرنے کے لیے کھانے اور پینے سے آپ ضرور اس کو جو ہے کوئی چیز ایسی دے دے جس سے وہ کھیلے اسی طرح اپنے بچوں کے لیے دعا ماباب کریں کہ اللہ رب العالمین اس با برکت مہینے میں ان کی تربیت اچھی کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے اور صحیح تربیت وہ کر سکے خود اللہ رب العالمین نے کہا وَقَالَ رَبُّكُمْ مُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا اسی طرح یاد رکھئے اگر ماباب نے بچے کی تربیت نہیں کی ہمارے ہاں ہوتا ہے نا ماباب کو ہوش آتا ہے پتا ہے آپ کو بچےوں کے تعلق سے جب بچہ اٹھرہ سال کا یا انیس سال کا ہو جاتا ہے اور اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے بچہ جو ہے ماباب کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے جھڑکتا ہے چلاتا ہے مارتا ہے اور دھکی دیتا ہے جب بچہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو والدین فون کرتے ہیں مولی صاحب کو کہ ہمارا بچہ خراب ہو گیا ہے ہمارا بچہ ہماری بات سننے نہیں رہا تو آپ نے کس وقت اس کی تربیت کی آپ نے کس وقت اس کو سمجھایا رمضان اتنے اس کی زندگی کے گزر گئے آپ نے کبھی اس کو روزہ رکھنا سکھایا آپ نے کبھی اس کو نماز پڑھنا سکھایا آپ کبھی اس کو ہاتھ پکڑ کر کے اپنے ساتھ مسجد لے گئے یاد رکھیں اگر ماباب نے ایسا نہیں کیا تو وہ بنہگار ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعین و کلکم مسئولن عن رعیتی ہی کہ ہر کوئی اس کے ماتحد جو لوگ ہے اس کا ذمہ دار ہے وہ اپنی رعایہ کا ذمہ دار ہے باپ اگر بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کرتا ہے تو کل قیامت کی دن اللہ رب العالمین نے ان کی ذمہ داری کی تعلق سے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا ان سے سوال کرے گا تو ناظرین یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں خود اپنے نفس کی بھی تربیت کریں اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں ان کو عادت ڈالیں ان کو ایسا بنائیں کہ وہ اپنی ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرماد بدداری میں گزار سکے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہے انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی کچھ اور نئی باتوں کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی